محولیاتی کانفرنس کے شروع کا اس بات پر تو متفق ہے کہ محول کے لیے نقصاندے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی ضروری ہے لیکن اس کے لیے کیا اقتامات کیے جائیں اس پر اختلاف ارائی جاری ہے اور ماضی میں اس حوالے سے کیا گیا معاہدہ کیوٹو پروٹوکول واشنگٹن کے ادارے یونین آف کنسرن سائنٹس سیمن سلک ایلڈن میئر کے مطابق خطرے میں ہے یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ کیوٹو پروٹوکول جاری رکھنے پر راضی ہے اگر اس میں آگے چل کر نہ صرف امریکہ بلکہ چین اور بیگر اوبرتی ہوئی معیشتوں کو بھی شامل کیا جائے جاپان کینڈا اور روس نے اس معایدے میں اگلے سال کے بعد شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے لہٰذا دربن میں کیوٹو پروٹوکول کا مستقبل اہم موضوع ہوگا کیوٹو پروٹوکول پر دستخط کرنے والے تقریباً دو سا ملکوں میں سے صرف ترقی آفت ممالک ہی اس پر عمل درامت کے پابند ہیں کیونکہ ان ممالک میں سنتی سرگرمیہ دیگر ممالک سے زیادہ ہیں اور جس کے باعث وہ زیادہ آلودگی پیدا کر رہے ہیں لیکن کچھ ترقی پذیر ممالک بھی آج بڑی مقدار میں فضائی آلودگی پھیلا رہے ہیں اگر آپ فیکس اخراج دیکھیں تو امریکہ دیگر ممالک سے کہیں آگے ہے لیکن بھارت اور چین کی بڑھتی ہوئی معیشتوں کے سبب ترقی پذیر ممالک میں گیسوں کا کل اخراج آج ترقی آفتہ ممالک سے زیادہ ہے محالیات سے مطالق امریکی نمائندے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے رضاکارانہ طور پر اخنامات کر رہا ہے اس سلسلے میں ہم صدر اوبامہ کے اس اعلان کی حمایت کرتے ہیں کہ امریکہ دو ہزار بیس تک گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج دو ہزار پانچ کے سطح سے بھی سترہ فیصد کم کر دے گا جو کہ کینکون معیدے کا حصہ تھا آسٹریل فی عہدداروں کے مطابق مسئلہ عالمی سطح پر اتفاق رائے حاصل کرنے کا ہے میرے خیال میں تقریباً دو سو ممالک کو ایک بات پر متفق کرنا مشکل ہے اور اکثر ممالک داخلی سطح پر اس سے زیادہ اقتعامات اٹھا رہے ہیں جتنا کہ وہ بینالقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے راضی ہیں رحمت ویٹولار محولیاتی مسائل پر انڈونیشیا کے مندوب ہیں ہمیں اپنی پسند سے کچھ کم یا زیادہ کرنا پڑے گا اس سلسلے میں انڈونیشیا رضا کرانا طور پر گیسوں کے اخراج میں کچھ کمی لارہا ہے امریکہ فضاء میں کاربن خارج کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے لیکن اس کے کیوٹر پروٹیکال پر دستخط نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس موہدے میں چین جو دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلا رہا ہے اور اس جیسے ترقی پذیر ممالک کو آلودگی کی اخراج میں کمی کا پابند نہیں کیا گیا اگر ہم کچھ اقتماد کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ بھارت اور چین جیسی ابرتی ہوئی معیشتوں کو بھی اس سلسلے میں کچھ کرنے کو کہا جائے انہیں وہی کرنے کی ضرورت نہیں جو ہم کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ انہیں کاربن کے فیکس اخراج میں ہمارے برابر آنے میں بہت وقت لگے گا لیکن اس سلسلے میں انہیں اپنی ذمہ داری کو سنجید کی سے لینا چاہیے اس وقت کیوٹر پروٹیکال کی توسی یا اس کی جگہ کسی نئے موہدے پر عالمی اتفاق رائے موجود نہیں